جے ہندوستو کیا یوگی لے پائیں گے موڈی کی جگہ؟ ہمارے دیش کے راجنیتی کی اتحاس میں نریندر دامودر داس موڈی سائد ان کچھ چندر پردھان منتریوں میں سے ہیں جن کی بھارتی جنتہ میں پاپولاریٹی اتحاسک مانی جاتی ہے کچھ ایکسپرٹس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ایم موڈی کی پاپولاریٹی کو ہم پی ایم نہروپ اور پی ایم اندرہ گاندھی کے ساتھ بھی کامپیئر کر سکتے ہیں جو اپنے اپنے دور کے سب سے لوگ پریئے راجنیتہ تھے یہ سائد پی ایم موڈی کی لوگ پریئتہ ہی ہے جس نے انہیں دیش کا وہ چوتھا پردھان منتری بنا دیا جن کے ہاتھ میں سب سے لمبے سمیں سے دیش کی باغ دور ہے کچھ دعوے یہ بھی ہے کہ سائد پی ایم موڈی اپنی لوگ پریئتہ کے چلتے ہیں دوہجہ چوبیس میں پرائم منشٹر شپ کے کاریکال کا ریکارڈ توڑتے ہوئے ڈاکٹر منموہن سنگھ سے بھی آگے نکل جائیں گے اور کاریکال کی نظر سے تیسرے سب سے لمبے سمیں تک کام کرنے والے پی ایم بن جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ پی ایم موڈی کا یہ جنرنی آسان رہا ہو دوہجہ چودہ میں پردھان منتری بننے کے بعد ان کے سامنے ڈی مولیٹ آئی جیسن اور جی ایسٹی ریفارم جیسے کئی ایسے چیلنجز بھی تھے جن کے بعد لگا کہ ساید ان کی لوکپریہتہ میں کمی آئے گی پر دوہجہر انیس کے جنرل الیکسن میں انہوں نے دوہجہر چودہ سے بھی بہتر پردرسن کر یہ شابید کر دیا کہ جنرطہ میں ان کے پرتیوشواس کم نہیں بلکہ بڑھا ہے خیر ان کی لوکپریہتہ دوہجہر چوبیس میں انہیں پھر سے دیس کا پی ایم بنائے گی یا نہیں یہ تو دوہجہر چوبیس میں ہی پتا چلے گا لیکن ان سبھی راجنیتی بحثوں کے مدھ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ تو ہزار چوبیس میں جب اگلا جنرل الیکسن ہوگا تب پی ایم موڈی کے عمر لگ وقت چوہتر سال ہوگی اور ہم جانتے ہیں کہ بی جے پی میں نیتاؤ کی عمر کلے کے ایک انفارمل رول ہے جہاں اولڈ لیڈرز کو مارک درسک منڈل میں رکھ ینگ نیتاؤ کو آگے لانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اب اگر ایسے میں یہ رول پی ایم موڈی پہ بھی اپلائی ہوا تو پھر ان کا اترہ دھکاری کون بنے گا اس سوال کا اتر دینے کے لیے کئی ایکسپورٹس اتر تردیس کے فائل پرانٹ نیتاؤ یوگی عادت تینات کی طرف ہمارا دھیان آ کر سٹ کرنے کی کوسیز کردے ہیں یوپی میں الیکسن ہو چکی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دیس کی راجنیتی میں سب سے زیادہ لوگ شبہ سیڈز اور پوپولیشن کے ساتھ یوپی کا مہتوک کتنا زیادہ ہے ایسے میں سوشل میڈیا اور نیوز میڈیا میں آج ایسا ڈسکسن لگتار ہوتے رہتے ہیں جہاں یوپی کے سی ایم یوگی عادت تینات کو پی ایم موڈی کا اترہ دکاری بتایا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخرین باتوں میں کتنا دم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کا وسلیسن کریں گے اور سمجھنے کی کوسیز کریں گے کہ کیا سچ میں یوگی عادت تینات کیا اگلے نریندر دامو درداز موڈی بن سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں سی ایم یوگی عادت تینات کی ان کھولٹیز کو جو انہیں پی ایم موڈی جیسا بناتی ہیں اور انہیں نیکشٹ پی ایم بننے کے دعویتاری کو مجبود بھی کرتی ہے موڈی اور یوگی میں شمانتہ ہیں دوستو پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی دونوں ہی راج نیتہ ہیں لوگ پری ایتہ کے پیرامیٹرز میں کافی زیادہ سی میلر مانے جاتے ہیں پی ایم موڈی کی لوگ پری ایتہ کی تو ہم نے پہلے بات کی ہی ہے سی ایم یوگی کی بات کریں تو آگاشٹ 2020 میں ریلیز ہوئی انڈیا ٹوڈے کے موڈ آف تا نیسن سروے میں سی ایم یوگی لگتار چوتھی بار بیشٹ پرفارمنگ سی ایم کا خطاب لے کے سامنے آئے اسی سروے کے مطابق پردھان منتری پدھ کو لے کے جب لوگوں سے ان کی پسند پوچھی گئے تو پی ایم موڈی کو 14% لوگوں نے پسند کیا اور اس کے بعد سی ایم یوگی کو 11% لوگوں نے پریفر کیا اس سروے کے حساب سے پی ایم بد کے لیے سی ایم یوگی دوسرے سب سے پسند کیے جانے والے نیتہ رہیں اس کے علاوہ ان دونوں نیتہوں کے لوگ پری ایتہ کے لیے ان کی سید کچھ اور سامان نیقالیٹی ریسپونسیبل ہے اداہرنڈ کے طور پر دونوں ہی نیتہ اپنے بولنے کی یوگیتہ کے لیے جانے جاتے ہیں جہاں وہ جنتہ کے ساتھ سیدھا سمواد کرنے کی کوسس کرتے ہیں ان کے بھانسڑ ایسے ہوتے ہیں جو بھینڈ میں اتصا اور اینرجی بھرتے ہیں دونوں نیتہوں کے بھانسڑ کے اسٹیل میں بھی کافی سیمیلاریٹی ہے سپیسلی اگر آپ پی ایم موڈی کی تب کی سپیچے سنیں جب وہ گجرات کے سی ایم ہوا کرتے تھے ہیں دونوں نیتہ باتوں کو گھوما فیرا کے کہنے کی وجہے سیدھا سیدھا بولنے کے لیے جانے جاتے ہیں جو کی ینگ جنتہ کو پسند آتا ہے دونوں کے بھانسڑ میں اگریشن صاف دیکھا جا سکتا ہے ہم ہمارا آکروش ابھیبیکت کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں صدن جو ایکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے پرتبیت ہے اس کے لیے جو بھی آویشک قدم اٹھانے ہوں گے یہ سرکار اٹھائے گی ہم یہ بتا دے کہ پی اے موڈی کے دوہجہ چودہ کے بھانسڑ کے بعد میں یہ اگریشن ان کے پرانے بھانسڑ کے کمپیریزن میں کم ہے لیکن جب بھی موقع ہوتا ہے وہ اپنے اس سکل کا بھرپور استعمال کرتے ہیں دونوں نیتہوں میں اگلا کومن فیچر ہے اندتو اور ویچار دھاروں کو لے کے کمیٹمنٹ کے پرتی جنتہ میں ان کی چھوی راجنیتک وسلے سک کہتے ہیں کہ پی جے پی کے پرانے دگج نیتاؤں کے تلنا میں پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کے پاس ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج رہا ہے جو انہیں فائدہ پہنچاتا ہے یہ ایڈوانٹیج ہے دونوں نیتاؤں کے پاس پارلیمنٹ اور اسٹیٹ اسیمبلیز میں کمپلیٹ میجوریٹی کا ہونا کمپلیٹ میجوریٹی کے چلتے ان دونوں نیتاؤں کے پاس اپنی ویچار دھارہ کے ساتھ کمپرمائز کرنے کو لے کے کوئی دباؤ نہیں ہوتا اور اس لیے یہ اپنی آئیڈولیجی کو پوری طاقت کے ساتھ پس کر باتے ہیں ساتھی پی ایم موڈی کی جنتہ کے سامنے ایک ہندو تو وادی نیتا کی ایمیج کافی پہلے سے ہے ہی جو دھیرے دھیرے اور مجبوت ہوئی ہے پر سی ایم یوگی کے بھاشان بھی یہ ساف کر دیتے ہیں کہ وہ ہندو تو پہ کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے سی ایم یوگی کی یہ بات یہ بھی دکھاتی ہے کہ جنتہ کے سامنے یوگی کو اگلا نشتھاوان ہندو تو نیتا کی طرح دیکھا جانے لگا ہے کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندو تو کو لے کے سی ایم یوگی کا کمیٹمنٹ سائد سنگھ کو بھی پسند آتا ہے اور اس لیے یہ شنگ سمیہ آنے پہ یوگی کے پرائی منیسٹر شپ کے کینڈیڈیٹ نیچر کو سپورٹ بھی کرے گا خیر دونوں نیتاؤں کے بیچ سمانتہ کا اگلا نیچر ہے ان کی ویکتکت گنوطہ دوستو دونوں نیتاؤں کی جنتہ کے سامنے پبلک ایمیج یہ ہے کہ ان کے فینس اور سپورٹرز انہیں کرمی یوگیز اور نشتھاوان کارے کرتا بھی بلاتے ہیں اس کے علاوہ دونوں نیتاؤں نے پریوارک جیون کو تیاغہ بھی ہے جو ان کی اس چھوی کو اور طاقت پردان کرتا ہے آپ ساید ہی کبھی پی اے موڈی کے پریوار کے بارے میں سنتے ہو سی ایم یوگی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے اور وہ تو آوی واحد بھی ہے کہتے ہیں کہ سی ایم یوگی نے دو ہجر بیس میں اپنے پیتا کے انتیم سنسکار میں جانے سے بھی منع کر دیا تھا اور وہ اپنے رشتے دار اور باقے پریوار کے میمبر سے دوری بنا کے رکھتے ہیں اس کے علاوہ یوگی آدیت تیناتھ کے پہنا اور شما روح میں ان کے ماتا اور پتا دونوں ہی دکھائی نہیں دیئے تھے یہ دونوں ہی باتیں ان کے کرمی یوگی ہونے اور نشوارتھ کارے کرنے کی چھوی کو مجبوط کرتی ہے اس کے علاوہ پی اے موڈی اور سی ایم یوگی دونوں کی جنتہ کے بیچ ایمیج ایماندار کی ہے یعنی کی جنہیں کبھی بھرشت نہیں کیا جا سکتا مکھے پجاری رہے ہیں اور ہنڈریڈ آف کروڑ کے فنڈ رے کی دیکھ رہ کرتے رہے ہیں لیکن آج تک ان پہ ان فنڈز کے دورپیو کا کوئی آروپ نہیں لگا اس کے علاوہ سی ایم کی طرح ان کے اوفیشیل ہاؤسز ویہکسکل اور ایکسپٹرہ کو چھوڑ دیں تو وہ ایک سادھارت جیون جیتے ہوئے نجر آتے ہیں الیکسن کمیسن کو دیئے سپت پتر میں ان کی سمپتی صرف کچھ لاکھ روپیوں کا ہی ہے ان کے چاہنے والے کئی بار یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے کرتے میں کوئی جیب ہی نہیں ہے ان دونوں نتاؤ کے کارے کرنے کی شیلی میں بھی کئی سمانتہ دیکھی جا سکتی ہے سورسز بتاتے ہیں کہ دونوں اپنی انرجی کو مینٹین کرنے کے لیے یوگا کرتے ہیں دونوں ہی کم سے کم کھانا کھاتے ہیں اور ساکہاری بھی ہیں سی ایم یوگی کے بھائی مہندر بتاتے ہیں کہ یوگی آدیت تینات کا دن صبح چار بجے شروع ہو جاتا ہے وہیں دوسری اور پی ایم موڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا دن بھی صبح پانچ بجے شروع ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں ان دونوں نتاؤں کی جنتہ کے بھی چھ بھی کو کافی زیادہ مجبود بناتی ہیں دوستو یہ تو تھی وہ باتیں جو پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کو شی ملر بنا دیتی ہے اس کے علاوہ کئی اور فیکٹرز بھی ہیں جو سی ایم یوگی کو بھویس سے کا ایک مجبود دعویدار بناتی ہے اس میں سب سے پہلا ہے بی جے پی میں سینئر لیڈرز کی عمر راجنات سنگھ جیسے سینئر لیڈر دوہزار چوبیس تک دیہتر سال کے ہو جائیں گے جو ان کے پی ایم کی دعویداری کو کمجور کرتا ہے وہیں سی ایم یوگی ابھی صرف انچاس سال کے ہیں ایسے میں بی جے پی کے ویدن سی ایم یوگی کے چیلنجرز کی سنکھیاں کافی کم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ سی ایم یوگی ایک ایسے اسٹیٹ کو لیڈ کر رہے ہیں جس کا راشتریہ راجنیتی میں ایمپیکٹ کافی جادہ ہے اسی لوگ سابسیڈ اور کافی جادہ پاپولیسن کے چلتے ہیں یوپی راشتریہ راجنیتی کا ہارٹ بیڈ مانا جاتا ہے اس لیے کوئی بھی راشتریہ نیتہ ساید ہی یوپی کو نجر انتاج کر ڈیس کا پی ایم بن سکتا ہے ایسے میں سی ایم یوگی کے پاس ایک نیچرل فائدہ ہے جہاں وہ اپنی ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے آنے والے وقت میں راشتریہ راجنیتی میں اپنا دب دبا قائم کر سکتے ہیں خیر چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کیسے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کافی جادہ الگ بھی ہیں اور کیسے سی ایم یوگی کا اگلا پی ایم بننا اتنا بھی آسان نہیں ہے دوستو سی ایم یوگی اور پی ایم موڈی کے بیچ سب سے پہلا ڈیفرنس یہ ہے کہ بھلے ہی دونوں نیتا کافی پاپولر ہیں لیکن دونوں کی پاپولر ریٹی اور پرساسنک آنوبھاؤں میں کافی انتر ہیں اس کے کئی کارن ہیں پی ایم موڈی سکریہ راجنیتی میں کافی جادہ سمیسے ہیں اور پہلے وہ گجرات سی ایم کی طرح کام کر چکے ہیں وہیں سی ایم یوگی ایک یوہ نیتا ہے کیا چیپ منیسٹر سیب کا یہ پہلا ٹرم ہے اس کے علاوہ پی ایم موڈی دیس میں راشٹریہ نیتا کے طور پر اپنی چھوی بنا چکے ہیں جبکہ سی ایم یوگی کی لوگ پریتہ اتر پرساس اور باقی کے ہندی بولنے والے چھتر میں ہی دکھائی دیتی ہے کچھ ایکسپورٹس انڈیا ٹوڈے کے موڈ آف تا نیسن سروی کی گریڈیبیلیٹی اور سیمپل سائج کو بھی کوششن کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ سی ایم یوگی کی لوگ پریتہ اس سروے میں اگزائیڈیڈیٹڈ ہے کیونکہ کئی سروے میں ایسا سامنے نہیں آیا ہے اس کے علاوہ پی ایم موڈی آج کے انتراشٹریہ نیتا گلوبل آئیکون کے طرح بھی دنیا میں جانے جاتے ہیں جسے ان کی ڈومیشٹک چھوی بھی بوشٹ ہوتی ہے جبکہ سی ایم یوگی ابھی وہاں تک نہیں پہنچے ہیں کچھ راجنیتی کا او سوسک تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا جیسے ڈائی وارس دیس میں اگر ایک راشٹریہ نیتا بننا ہے تو اس کے لیے ایک نیتا کو اپنے اندر کے مول سدھانتوں اور ایگریشن کو کئی بار کم بھی کرنا پڑتا ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ کام پی ایم موڈی نے راشٹریہ راجنیتی میں آنے کے بعد بکھو بھی کیا ہے جہاں ان کے بھاسن پورانے سمیں کے بھاسن سے کافی سوفٹ ہے پی ایم موڈی کے ٹویٹس بھی ایسے لگتے ہیں جیسے کہ وہ کافی ویچار ویمرز کر کے لکھے گئے ہیں جبکہ سی ایم یوگی ابھی بھی ایک ریجنل نیتا جیسے دکھتے ہیں جو ان کے ایگریسیف سپیچیز میں چھلکتا ہے کچھ ایبجورورز یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے سادے جیون کے باوجود پی ایم موڈی نے خود کو موڈرن ٹائم کے حساب سے ڈھالا ہے اس لیے وہ 21 وی صدی میں آج یوٹھ آئیکن بن پائے ہیں ان کا سٹائلیس کلوڈنگ سوسل میڈیا میں ایکٹیو رہنا اور گلوبل ینگ آئیکن سے لگتار مولاقات کرنا یہ سب ان کے پرتی ینگ شٹرز میں سپورٹ کو بڑھا دیتا ہے لیکن کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پی ایم موڈی سے الگ سی ایم یوگی کا لائف شٹائل کچھ جیادہ ہی شادہ ہے جو انہیں اربن میڈل کلاسز اور انڈرپن ینگ شٹرز میں پی ایم موڈی جیسا پوپولر سی اید نہ بنا پائے سی ایم یوگی کے پی ایم موڈی بننے میں اگلا میجر چیلنج ہے بی جے پی کے ویڈن کئی اور مچ پارفل اور ینگ نیتاؤ کا ہونا جس میں ہوم مینشٹر امیت سا سی اید سب سے پربل دعویدار ہے جو ابھی صرف سنتاون سال کے ہیں ہوم مینشٹر امیت سا کی بھی یوٹھ میں پوپولیریٹی کم نہیں ہے اور وہ بھی اپنے اگریسیو اپروچ کے چلتے کافی زیادہ سپورٹ گین کرتے ہیں اوپر سے انہیں بی جے پی کا چانک کے بھی کہا جاتا ہے جن کی اورگنائیجیسن میں پکڑ کافی زیادہ مجبوط ہے اس کے علاوہ بی جے پی میں نیتن گڑگری اور سیوراج سنگ چوہان جیسے ایڈمنیسٹریسن میں لمبا ایکسپیرینس رکھ لے والے نیتا بھی ہیں جو سی ایم یوگی کے بڑے کمپیٹیٹرز مانے چاہتے ہیں لیکن ہمیں کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے تو آئی تینک آپ کو یہ بیٹیو نالجبل لگاؤ گا انٹریکشن بھی لگاؤ گا تو ملیں گے اگلے انٹریکشنگ اور نالجبل بیٹیو سب تب تک لئے جائے ہند